بسم اللہ الرحمن الرحیم مزیدار بنتا ہے آپ بھی بنائیے گا مجھے امید ہے آپ سب بھی یقین ہو سکتا ہے بناتے بھی ہوں لیکن آپ سب کی ہو سکتا ہے ریسپی میری جیسے ہو یا ہو سکتا ہے ڈیفرنڈ ہو لیکن میں بھی جس طریقے سے بنا رہی ہیں آپ وہ بھی چیک کر لیں اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ضرور بنائیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور میں امید کرتیوں کہ میرے بہن بھائی کی جو بھی رائے ہوگی اس سے مجھے آگاہ ضرور کریں گے اس ریسپی کو بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورتیں وہ یہ ہے سب سے پہلے میں نے تین عدد پیاز بڑے لیے تھے یہ میں نے کاٹ لیے یہ ادرک یہ کرش کیا تھا ایک بڑا ٹکڑا اور تین کول لیسن کے لیے تھے اسے میں نے چھیل لیے اور چار عدد ٹیمارٹر لیے تھے اسے میں نے بلینڈر میں بلینڈ کر لیے اور یہ تین تقریباً ڈھائی سے پونے تین کلو کے درمیان چکن ہیں اور یہ ایک کلو مٹر لیے تھے ایک کلو آلو لیے تھے اسے میں نے اچھے طرح دھوکے رکھ دیئے اور ہرہ دھنیا ہری مرچے یہ ینگ میں میں ڈالوں گی اور یہ خوشک مسالوں میں دیر چمچ نمک میں نے لیا ہے دیر چمچ پیسی لال مرچ لیے ایک چمچ میں نے حلدی کا لیے دیر چمچ میں نے کرش مرچ لیے دیر چمچ میں نے پیسا سکا دھنیا لیے اور یہ دو گلاس پانی ہے یہ میں نے پریشے ککر میں ڈال دی ہے اب اس میں یہ میں ڈالوں گی پیاز ٹیمارٹر اور یہ ٹیمارٹر جو میں نے بلینڈ کیے تھے یہ بھی اس میں میں ڈال دوں گی اور یہ خوشک مسالے جو ہیں یہ شامل کر دوں گی جیسے ہی یہ پانی خوشک ہوگا تو اس کو میں 20 منٹ کے لیے ویٹ لگا دوں گی اور جیسے یہ پانی خوشک ہو جائے گا اس مسالے کو بھون کے پھر چکن وغیرہ تمام چکن اسے بھونوں گی اس کے بعد آلو اور مٹر ڈال کے بھی ساتھ بھونوں گی اس کے بعد جتنا میں نے شوربہ رکھنا ہوگا وہ آپ کے سامنے میں بتا دوں گی پریشر لگا کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اب یہ پندرہ سے 20 منٹ کے لیے پکے گا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر کیا کرنا ہے یہ دیکھیں مسالہ ہو گیا ہے بلکل اچھی طرح میش ہو گیا ہے اب یہ چکن جو ہے یہ اس میں میں شامل کروں گی اسے اچھی طرح مکس کر دیئے تھوڑا سا گل جائے پھر میں آلو اور مٹر ڈالوں گی کیونکہ چکن کی زیادہ سمیل بھی تھوڑی سی ہتم ہو جائے اور یہ ایک مگ آئل ہے یہ اس میں ایڈ کروں گی اب اس کو تھوڑی در پکنے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا چکن گل جائے پھر اس کے بعد سبزی شامل کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ بلکل اچھی طرح میش ہو گیا ہے یہ دیکھیں چکن تھوڑا سا گل گیا ہے اب اس میں یہ آلو اور مٹر شامل کروں گی یہ اچھی طرح گل جائے تو پھر اس کے اچھی طرح بھون کے تو اس کے بعد جتنا بھی میں نے شوربہ رکھنا ہوگا وہ پھر میں آپ کو دکھا دوں گی ابھی یہ میں سے بھون رہی ہوں اس کا جیسے ہی گھیہ لیدہ ہوگا پھر میں آپ کو دکھا دوں گی یہ دیکھ رہے میں آپ کے سامنے بھون رہی ہوں آلو بھی کافی حد تک کر گئے ہیں مٹر بھی تو ابھی تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے جیسے ہی یہ میں بھون لوں گی تو آپ کے سامنے یہ چار گلاس پانی ہیں یہ شامل کروں گی اور جتنا پھر میں نے شوربہ رکھنا ہوگا اسے بند کر دوں گی پھر ہرہ دھنیا ہری مرچو گرم مسالہ ڈالیں گی تو مزیدار سے آلو مٹر چکل تیار ہوگا یہ دیکھیں اب میں اس میں یہ پانی شامل کر رہی ہوں اس کو تقریبا تھوڑی دیر اور پکاؤں گی نمک وغیرہ تمام چیزیں بلکل پرفیکٹ ہیں بس یہ جیسے ہی تھوڑا سا گاڑا ہوگا پکے گا تو گرم مسالہ و ہرہ دھنیا ہری مرچو میں ڈال دوں گی باقی یہ مزیدار سے آلو مٹر تیار ہوگیا ہے یہ سالن پکے تیار ہوگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا میں نے شوربہ رکھا ہے اور یہ ایک چمچ گرم مسالہ میں ڈالوں گی اور یہ ہرہ دھنیا ہری مرچو یہ میں اس میں ڈال دوں گی باقی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آلو تاو کے سامنے ہی ہے یہ بہت مزیدار سے یہ آلو چکن اور مٹر تیار ہوگیا ہے اس سے ہم میں بند کریں تھوڑی باقی سالن تیار ہے یہ آلو مٹر اور چکن بن کے تیار ہوگیا ہے آپ کے سامنے میں نے باول میں نکال دیا ہے اس کے ساتھ آپ چپاتی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ رائس کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں لیکن چپاتی کے ساتھ یہ زیادہ مزا دیتے ہیں یہ آپ اس کا لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنیں اور یقین جانے پورے گھر میں اس کی خوشبو مٹروں کی پورے گھر میں پھیلی ہے تو میں امید کرتی میرے بہن بھائیوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ اگلی ریسپی لے کے کل میں دوبارہ حاضر ہوں گی کل تک کے لیے اللہ حافظ اپنی بھین کو دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور جو آپ کی کمنٹس ہو میری ریسپی آپ کو اچھی لگی یا نہیں لگی جو بھی ہے اس کے بارے میں ضرور اپنی رائے دیجئے گا کل تک کے لیے اللہ حافظ